روزہ بھی مثل نماز کے فرض این ہے اس کی فرضیت کا منکر کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار اور دوزک کا سزاوار ہے جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا جائے اور قوی طاقتور مضبوط لڑکے لڑکیوں کو مار کر رکھایا جائے در مختار مسئلہ روزے کے لئے عورت کا حیج و نفاظ سے کھالی ہونا شرط ہے یعنی حیض و نفاظ کی حالت میں روزہ صحیح نہیں حیض و نفاظ والی پر فرض ہے کہ پاک ہونے کے بعد ان دنوں کے روزے کی قضا رکھے مسئلہ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رمضان شریف میں بغیر کسی شرائی مضبوری کے کھلے عام جان بوجھ کر کھائے پیئے تو اسلامی بادشاہ کو لازم ہے کہ اسے قتل کر دے حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی شرائی مضبوری کے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا وہ نو لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا مسئلہ حدیث جب بچے کی عمر دس سال کی ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے اگر نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں اگر بچے نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے مسئلہ جو کہے کہ میں رمضان کے روزوں کو فرض نہیں مانتا وہ کافر و بددین ہے اگر بیوی والا ہو تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اگر کسی کا مرید ہو تو بیعت ٹوٹ گئی اس پر توبہ تجدید ایمان دوبارہ ایمان لانا تجدید نکاح و تجدید بیعت وغیرہ فرض ہے مسئلہ جو ماز اللہ یہ کہے کہ روزے وہ رکھے جسے کھانا نہیں ملتا ہو جب مجھے اللہ نے اتنا کھانے کو دیا ہے تو روزہ کیوں رکھوں یہ کہنا کفر ہے اور اسی طرح روزے کے بارے میں دوسری توہین بھری باتیں کہنے والا بھی کافر ہے مسئلہ کچھ لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اول تو نماز اسلام کے تمام فرضوں میں سے سب سے اہم و افضل فرض ہے اسے بلا شرعی مجبوری کے چھوڑنا سخت ناجائز و حرام و سخت گناہ ہے اگر کسی شرعی مجبوری کے تحت نماز نہیں بڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھنا جروری ہوگا ورنہ روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا مسئلہ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن نماز نہ پڑھی تو اس کا روزہ ہو گیا اور روزہ کی فرجیت ساکت ہو گئی لیکن جان بوجھ کر بلا کسی شرعی مجبوری کے نماز چھوڑنے پر سخت گناہگار ہوا اور ان نمازوں کی قضاء اس پر واجب ہے ورنہ بروزہ محشر عجاب میں مبتلا کیا جائے گا